یزید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی قبر ہمیں ملی تو ہم یمن میں تھے اس لیے ہم بھی آپ کے خدمت میں مہاجرین کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے میں تھا میرے دو بھائی تھے میری عمر ان دونوں سے کم تھی دونوں بھائیوں میں ایک ابو بردہ تھے اور دوسرے ابو رحم یا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم کے تندفرات کے ساتھ یا یہ کہا تریپن یا باون آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہی رہیں اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہی ٹھہر جائیں چنانچہ ہم بھی ٹوہی ٹھہر گئے اور پھر سب ایک ساتھ مدینہ حاضر ہوئے جب ہم قدمت نبوی میں پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا یا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت بیسے ہمیں بھی عطا فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کا غنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لڑائی میں شریک نہ رہا ہو صرف انہی لوگوں کو حصہ ملا تھا جو لڑائی میں شریک تھے البتہ ہماری کشتی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار اکسو چھتیس